اسلام علیکم ناظرین ہی نہیں چلتا کہ راستوں پر گڑے ہیں یا گڑوں میں راستے ہیں اس کے چلتے ونچت بہجانہ گاڑی کے ریاستی ترجمان فاروق حیمت کی ہدایت پر ونچت بہجانہ گاڑی کے شہر صدر عیب خان پتھان معروف سماجی خدمتگار موسین سنار عفضل بھائی کاکا سیٹ اور دوسرے عودے دار اور کارکنان نے ٹیپو سلطان روڈ اور اسلام پورا ریلوے انڈر بریش کا مینہ کیا اور کہا کہ ٹیپو سلطان روڈ پر جگہ جگہ بڑے بڑے گڑے ہیں ریلوے انڈر بریش میں بارش ہونے پر پانی جمع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ گڑے بھی ہے جس کی وجہ سے حادثہ ہونے کا خطرہ لائق رہتا ہے ونچت بہجانہ گاڑی کے ذمہ داران نے سوال کیا کہ ناندر ہیدر آباد راستے پر جان لے وہ حادثے کے بعد مونسپل کارپوریشن نے گڑے بند نہیں کیے انہوں نے سوال کیا کہ مونسپل انتظامیہ کو ریلوے انڈر بریش میں جان لے وہ حادثہ ہونے کا انتظار ہے کیا ونچت بہجانہ گاڑی کے ذمہ داران نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ ٹیپو سلطان روڑ اور اسلامپورا ریلوے انڈر بریش راستوں کو فوری درست کیا جائے کیونکہ اس راستے پر ہسپتال اور تجارتی دارے ہیں مہا پالکا کا یہاں پر کوئی دھیان نہیں ہے اور اس لیے ہم یہاں پر پہنچے ہیں کہ ہر جو کھڑے ہیں یہاں پر کئی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور اس سے پہلے جگلو ناکے پر جو ایکسیڈنٹ ہوا آج اس کے ہم مندہ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے وہاں پر ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد وہاں پر گڑے بجائے گئے نہیں اور یہاں پر کوئی مہا نگر پالکا کیا یہ ابھی کسی کا حادثہ ہونے کے بعد اس روڑ کا دھیان دے گی میں ان سے پرشاہ سن سے یہ سوال کرتا ہوں اور نگر پالکا کے کمیشنر صاحب سے یہ اپیل کرتا ہوں اور یہاں کے جو بڑے جو لیڈر سے ان کو شرم آنا چاہیے اس لیے ہم نے آج بے شرم کا جھاڑ لگا کر ونچید بہجن اگاڑی کی طرف سے یہاں پر مورچہ پکا رہا ہے اگر یہ جلد سے جلد یہ روڑ کا اگر کام نہیں ہوگا تو ونچید بہجن اگاڑی وہاں پر مورچہ اور اپوشن کے پر بیٹھنے کے تیاری میں ہے آج ونچید بہجن اگاڑی ناندر مہارشتر سے ہم یہاں سے اسلام پورا بریش کے پاس جو آج حالت ہے لوگوں کے ٹیپو سلطان جو مالٹگڑی اسٹیشن روڑ کا حال ہے اس کو ویکسین دینے کی ضرورت ہے مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ پرشاشن اس کے اوپر اس کا کوئی وارس ہی نہیں ہے ایسا پورا پورا یہاں دکھ رہا ہے وہ اکھڑ جا رہا ہے تو میں پرشاشن سے یہ وننتی کرتا ہوں کہ پلیز آپ یہاں پر اس کا کوئی وارس ہے یا نہیں ہے ہم کو ایک بار بتا دو نہیں تو ہم ہمارے طرف سے یہاں پر کام کر لیں گے یا اپوشن کو بیٹھیں گے تو پرشاشن آپ آکے یہاں پر ایک بار دیکھ لو یہاں کا حال دیکھو آپ کو پتا لگ جائے گا بارش میں پورا پانی جمع ہوتا ہے اور لوگ یہاں پر بہت پریشان ہوتے جب پانی اور یہاں پر بچے جو اسکول کو جا رہے ٹیویشن کو جا رہے ہیں یہ گرتے ہی ہے یہ گرنے کے بعد ان کو فیکچر تو ہونا یہ تو اس میں آپ پورا پورا یہاں پیان دے ہو الحمدلللہ آج ہم نے فشید بہت جانا گاڑی کہ فاروق بھائی کیے نیترگوں میں آج جو یہاں پہ ہم جمع ہوئے ہم اس لئے جمع ہوئے کہ فاروق بھائی نے بولے یہ سب روڈ کا حال ہے پر سو فاروق بھائی آ کے سب دیکھے تھے لوگ یہ روڈ سے آنے کا لیپ سے رائٹ بھی چل جا رہے لائٹ رو آنے جو ہے لیپ میں چل جا رہے پھر اس کے بعد اور تھوڑا آگئے جو گھاچی صاحب کا ہے ابھی بھی پوچیسن آپ دیکھئے اتنے بڑے بڑے کھڑے کے گاڑی آ دیا اندر چل جاتی پھر وہاں سے پوری روڈ کا وہ حال کرتے کرتے جو ہے یہ بریج یہ بریج کے اوپر ہمیشہ کئی بار کہ میری دکان وہیں یہ بریج کے اوڈر کھاکا گوشن بھل کے اور کھاکا چوک وہاں بنا رہے ہیں فاروق بھائی کے نیترگوں میں وہاں پہ روز کم سے کم آنڈ سے دس لیڈیز کبھی جو ہے کئی بار ہم نے اٹھا ہے اور کئی بار وہاں پہ روڈ پہ جو دھرار پڑے والی اس کو کئی بار میں نے کھڑے رہے کے سمٹ رہتی لگا کے اس کو بنایا اور روز گٹتے رہتے اگر یہاں دیکھنا ہے تو آپ روز دیکھئے آنڈ سے دس کیس روز کے پکٹے اور تو تو بیچاری ایک لیڈیز ڈیلیوری کو جاری تھی وہ گرکے میں نے جا کے اٹھایا اس کو ڈیماند یہ ہے کہ بھائی یہ روڈ ووڈ پوری پرشاچن سے ہماری یہ ڈیماند ہے کہ تھوڑی تو شرم آنا چاہیے کیونکہ ہم نے بے شرم کا جھاڑ لگا کہ شرم کا احساس ہونا بھول کے لگا ہے کہ کم چے کم پبلک کے طرف دھیان دو دھیان دے کے اس کو پورا ریپیر کروگا نہیں ہوا تو بھاروک بے کے نیترور میں ہم بروبار مرچہ کریں گے اور اوپا جن پہ بٹھیں گے ہمارے یہاں فرنیچر پلنگ سنگردان سوفا سڈ علماری ڈائننگ ٹیبل فریج کمپیٹر ٹیبل اور دیگر کمپنیوں کے فرنیچر دستیاب ہے ایک مرتبہ تشریف لاکر خدمت کا موقع دے پروپ رائیٹر مولانا شبیر صاحب ڈیلکس فرنیچر مال اینڈ ہوم اپلائنس ہے پروپ مارکٹ کے سامنے مالٹیکری روڑ کام تھا ناندیڑ اسلام علیکم میں عمران خان ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہوں گا لیٹس نیوز کے لیے دیکھتے رہیے ناندیر اردو نیوز اور نیوز کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے